اسلام علیکم امہ کے خزانے میں آج بن رہا ہے کڑھائی کیمہ بہت ہی مزیدار اور موائسٹ کیمہ بنا ہے میں نے چکن کا کیمہ استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن یا بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پورٹ میں آئل ڈال رہی ہوں تقریباً ون تھرڈ کپ میں نے آئل لیا ہے اور میں یہاں پر ون میڈیم انین ڈال رہی ہوں یہ رفلی میں نے سلائس کیا ہوا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سوٹے کریں گے کلر بلکل بھی نہیں دینا ہے اب جب یہ سوٹے ہو جائیں گی تو میں یہاں پر بٹن ریڈ چلیز ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پر صرف دو ہی ڈالی ہیں آپ چاہیں تو آپ فور ریڈ چلیز بھی ڈال سکتے ہیں اور جب یہ فرائے ہو جائیں گی تو میں یہاں پر چکن کا کیمہ ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے چکن تھائے کا کیمہ استعمال کیا ہے یہ 750 گرامز کیمہ ہے اور چکن تھائے کا کیمہ آپ کو پتا ہے بہت جوسی ہوتا ہے اور یہاں میں بلکل ہائی فلیم پر اس کی کوکنگ کر رہی ہوں اب ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک اس کا سارا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا یہاں دیکھیں سارے اچھی طریقے سے یہ فرائے ہو گیا ہے تو میں یہاں پر جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور کیمے کی کوکنگ ہم نے ہائی فلیم پر ہی کرنی ہے بہت زیادہ نہیں پکانا جس کی وجہ سے یہ قیمہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے اسپیشلی چکن کا قیمہ بہت جلدی بن جاتا ہے اب یہاں پر سپائسز ڈال دیتے ہیں یہاں میرے پاس ہے ریڈ چلی پاورر ون این اہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ون ایٹ ٹی سپون ٹرمریک ہاف ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون بھنا کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون اور سالٹ چاہیے ون این اہاف ٹی سپون اب یہاں اچھی طریقے سے اس کو فرائے کر لیں گے کشمیری لال مرچ ڈالنے سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو آپ نہ ڈالیں یہاں پر آئل سپرٹ ہو گیا ہے تو میں اس میں دو ٹومیٹوز ڈال رہی ہوں یہ میڈیم تھے اور میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو پیوری بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اس کی کوکنگ ہائی فلیم پر ہی ہم نے کرنی ہے میں اس کو کور کر کر جب تک پکاؤں گی جب تک کہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ سوفٹ نہ ہو جائیں یہاں تقریباً فائیو منٹس ہو گئے آپ یہاں دیکھیں کہ آئل سپرٹ ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر بلکل نرم ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر ایک کپ یوگر ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے آپ وپٹ کر لیجئے گا فورک کی مدد سے اور اس کے بعد اب میں نے یہاں پر ادرک بھی ڈال دوں گی ساتھی دو ٹیبل سپون اور اس کو میں ہائی فلیم پر ہی پکاؤں گی ڈھک کر جب تک کہ یوگرٹ کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا یہاں ہم نے مسلسل ہائی فلیم ہی رکھنا ہے کیونکہ کئیمے کو موائسٹ رکھنے کا کی پوائنٹ یہ ہے اب اس کو ہائی فلیم پر پکائیے کیونکہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ پانی ریلیز نہیں کرتا یہاں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں آئل بہت اچھی طریقے سے سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس سٹیج کے اوپر میں ایک میڈیم رفلی سلائس انین ڈال دوں گی اور تین سے چار ہری مرچے ڈال دوں گی اگر آپ کو سپائسی پسن ہے تو آپ اس میں کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کر لیں مسالہ ڈال رہی ہوں اور اب میں نے یہاں پر سٹوف کو سلو کر دیا ہے کیونکہ ہم نے انین کو سوفٹ کرنا ہے تو اس لئے اب ہم اس کو سمر کریں گے ہاف ٹی سپون فریشلی کرش بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور ون ٹی سپون اچار ڈال رہی ہوں یہاں پر میرے پاس لہسن کا اچار ہے آپ چاہیں تو ہری مرچوں کا یا مکس اچار بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اچار اپشنل ہے میں اس کو کور کر کے دم پر رکھ رہی ہوں یہاں تین منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سپریٹ ہو گیا ہے انین سوفٹ ہو گئی ہیں اور مزے دار جوسی کیمہ تیار ہوا ہے اور کوئی یہ کیمہ وائٹ نہیں ہے کیونکہ یہ چکن تھائے کا کیمہ ہے چکن تھائے کا کیمہ بہت ہی مزے دار اور سوفٹ اور جوسی بنتا ہے آئیے اب اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرف کریں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے ہم نے دیکھ گی لال مرچے بھی ڈالیں تھی اور ہمارے چکن تھائیس کی وجہ سے بھی جو اس کا کلر ہے وہ بلکل بھی وائٹ وائٹ نہیں ہے بہت مزے دار کیمہ تیار ہوا ہے اب میں یہاں پر ہرہ دھنیا سپرنکل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو باریک کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے مزے دار جوسی کیمہ تیار ہے آپ کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ اگری ریسیپی میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی شکریہ